بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام کے ناظرین میں سید محمد عجمد رحیم آپ کو اپنے ڈیٹیل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام لے کے ہوں یہ مہینہ مارچ کا کس برج کے لیے اچھا ہے کس کے لیے درمیان ہے اور کس کے لیے تھوڑا سا ٹاف ہے تو بڑا انٹرسٹرنگ پروگرام ہے ایک سپیشل پروگرام کرتا ہوں جس ٹو میک یو پیپل لوگ تھوڑا سا کہہ لے کے کنسٹریشن کے لیے کہ کن کن کو فیدہ اٹھانا ہے کن کن کو کیسے چلنا ہے ویسے تو یہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے ہفتہ بار پروگرام اور منتری پروگرام کیا لیکن اس کو تھوڑا سا مخصر سا اور سیگریگیٹ کر کے بتاؤں گا تو یہ مارچ کا مہنہ دوزار چوبیس کون سے برجوں کے لیے اچھا ہوگا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ برا کن کے لیے ہوگا درمیانہ کس کے لیے ہوگا اور اچھا آخری پر بتاؤں گا تو پورا پروگرام سنیے گا اور پھر آپ کے کمنٹس کا انظار رہے گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ درمیانہ کس سے رہے گا درمیانہ جو ہوگا وہ جیمنای کا جیمنای کا کون درمیانہ رہے گا کیونکہ ان کے سن کو سکیر ہے اور اس لیے تھوڑا سا دبے دبے رہیں گے بٹ اگر وہ اپنے ٹیمپرمنٹ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھا تھوڑا سا دباؤ کا شکار نہ ہوگے جو میں نصیتے کرتے ہوں تو definitely they will able to get some status پیسہ but یہ اپنا mostly اپنے رویے کی وجہ سے اپنے overthinking کی وجہ سے یہ opportunity کو lose کر سکتے ہیں تو میں ان سے یہ دسویں گھر میں ان کا سیٹرن ہے اور ان کا سن سیٹرن کے نیچے ہے اور سکیر ہے نیٹل کے سن کو سستی کی بوری ہوں گے آج کا کام کل پہ چھڑیں گے اپنا unnecessary اپنی energy ضائع کریں گے تو ان کے لیے درمیانہ ہے ان کو نکلنا پڑے گا cancerian ان کے ninth house میں ہیں اور ان کا راہو کی ان کو کہلیں کہ سکیر ہے ان کے نیٹل کو تو یہ بھی دباؤ کا شکار رہیں گے اور ان کو زور مار کے نکلنا ہوں گا اور دوسرا یہ sun اور moon ان کا اس وقت سیٹرن کے نیچے تو یہ بھی slow motion میں رہیں گے اور تھوڑا سا دبے دبے رہیں گے unknown fear ان کو trigger کرے گا but اگر اگر یہ ان سے نکلیں گے اور تو پھر یہ یقینا یہ they will able to get something تو صدقات میں آخر پہ ایک الہیلہ program کر رہا ہوں اس کے بعد ایک آئے گا صدقات کا program تو پھر اس کا صدقات بھی بتاؤں گا so یہ جو cancerian ہیں یہ تھوڑے سے دبے دبے رہیں گے اور دو کشتیوں پہ سواہر ہوں گے یا ان کا mood بنے گا کہ اپنی مذہبی رسومات کی طرف جائیں یا ان کا mood بنے گا کہ social activity کریں لیکن دونوں نہ کر پائیں گے آگر رمضان کا مینہ آ رہا ہے تو یہ رمضان کے مینے میں نا کہتے ہیں تھوڑا سا اس کا شکار تذذب کا شکار ہوں گے کہ روزے رکھنے نہیں رکھنے جانا باہر نہیں جانا عمرہ کرنے جانا نہیں جانا یاترہ کرنے جانا نہیں جانا تو یہ اس قسم کے ایک slow motion میں اپنے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد درمیانہ جو ہے نا وہ Sagittarius کا ہے Sagittarius کے sun کو بھی scare ہے لہذا یہ بھی تھوڑے سے سست ہوں گے سست روی کا مظہرہ کریں گے اور ان کا تیسرا گھار effect ہے تو یہ لوگ اپنا over thinker ہوں گے IQ level ان کا ذرا سوچوں میں اپنی energy کو unnecessary سوچوں میں tension میں یہ waste کر کے اپنا فیدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کا sorry چوتھا گھار ہے تو یہ ان کے زیادہ تر problem ہوں گے کہ یہ والدین کے ساتھ یا والدین بیمار ہوں گے یا والدین کے ساتھ الجیں گے اس مہینے والدہ بیمار ہو جائیں گی یا ان کا کوئی نہ کوئی گھر کا معاملہ دھومہ بار جائے گا گھٹر خراب ہو جائے گا یا کوئی ایسے اپنے domestic issue چلیں گے جس سے یہ upset رہیں گے اور اس سے فیدہ اٹھانے میں unknown fear depression یہ ان چیزوں سے نکلنا ہوگا چوتھا گھار ویسے دسمیں کے برابر ہوتا تو اگر آپ ان چیزوں سے باہر نکلے then you will get something better اور اپنا status بھی اور financial بھی تو ان چیزوں سے آپ کو نکلنا ہوگا اس کے بعد آپ کا جو چار برو جیسے جو درمیانے چاہتے ہیں Capricorn Capricorn کا بھی اس وقت کہنے کے درمیانہ سا ہے کیونکہ یہ 26 مہ کے بعد Capricorn جو ڈیلے پڑ جائیں گے ان کو سکیر آ جائے گی تو جو کام کرنے ہیں تو 26 مہی سے پہلے کریں مارچ کا مہینہ آپ جتنا فیدہ اٹھا سکتے اٹھا لیں سستی کی بوری نہیں بننی اور آپ کا گلہ خراب ہوگا اور آپ سلو موشن میں کام کریں گے اچھو چلتے ہیں کرتے ہیں یہ انسیسری معاملات کو نا آپ کریں گے پھر یہ تکہ سٹارٹ تکہ سٹارٹ سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑی جو دھکا دے کے سٹارٹ ہوتی ہے یا چابی دینے سے وہ کرونا چلتا جہاں چابی ختم ہو جاتی ہے وہ کرونا رک جاتا ہے تو یہ آپ کا یہ وہ چار برو جو درمیانہ روی کا شکار ہوں وہ کون سے چار برو جن کے لیے یہ ٹاف ٹائم ہوگا تو اس طرف آ جاتے ہیں وہ ایریز نمبر ایک دیکھیں ایریز مارس کا مینہ آپ کا ملا جلاؤ اگا آپ کے بارویں گھر میں سن نیکٹیو مون نیکٹیو جو بھی آپ کے پرانے نیٹل کے سیارے بیٹھے ہیں تو وہ نیکٹیو تو ایک تو آپ کے ایکسپینڈیچر بہت بڑھ جائیں گے ایک آپ اپنا بڑی سلو ہو جائیں گے اور انسیسری خرچے آپ کو پڑھیں گے وہ کچھ خرچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے دوسری شادی کی ہوئی تو دوسری بیگم کی طرف سے آپ کو فٹیکیں پڑھیں گی یہاں آپ ہیڈن افیلز میں تو اس میں فٹیکیں پڑھیں گی یہاں کوئی ایسا کیک بیک کی آگا اس پہ کوئی لیگل ایشو چلے گا تو وہ رشوت دینا پڑ جائے گی وہ پیسے آپ کو لگ جائیں گے تو اس قسم کا خوف سا آپ کے اوپر رہے گا پھر آپ کے حاسدین بھی آپ کے پیچھے پڑھے رہیں گے اور آپ کے خلاف انٹری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس لیے یہ مہینہ ایریز کے لیے ٹاپ ہے اور آگے اپریل کا آگے مہینے بتاؤں گا یہ بیس مارچ تک اس طرح رہے گا انسرنٹی تزذب کا شکار ٹینشن بلڈ پریشر کی فلکچویشن اور یہ اس قسم کے معاملات کو کریں گے تو یہاں پہ آپ نے آپ کو بہت ہی بہت ہی اپنے اچھے طریقے سے آپ نے مینج کرنا ہوگا دائیں بائیں اوپر دیکھ کے اور جو پچاس سال کے اوپر کے عمر ہے ان کے ہیلتھ ایشو خاص طور پر بلڈ پریشر بلڈ سرکولیٹری سسٹم شوگر جو بھی کیونکہ بارمہ گار ہسپٹالائزیشن کا بھی آتا ہے تو پروفیشن کا بھی آتا ہے تو ایک تو خواتین جو خاص طور پر ہسپنڈ کے ساتھ اپنے پروفیشن باس کے ساتھ اپنے مہاباپ کے ساتھ یہ تھوڑا سا لوگ کی میرے نہیں تو آپ کو دوسرا بندہ اس کا فیدہ اٹھا لے گا جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کے ایکسپنڈیچر بہت بڑھیں گے ایریز اب دوسرا جو برا ہے وہ کینسیرین ہے کینسیرین کا ڈبل انفلکشن ہوئی ہے سن بھی انفلکٹیڈ ہے اسکیوز می سن بھی انفلکٹیڈ ہے اور اس کا مون بھی انفلکٹیڈ دونوں ہی کیونکہ ان کا جو کینسر کا جو لارڈ ہے وہ اپنا ہی ان کا لارڈ اس انفلکٹیڈ ان کو سکیر آئی ہوئی ہے کینسر کو آپ کے دسمیں گھر سے اور دوسرا آپ کے یہ جو نائندگار بھی آپ کا افیکٹ ہوا ہوا ہے اس کا تو اس لیے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا بڑا سوچ سمجھ کے کوئی رسک نہیں لینا کوئی کنا اور اپنے آپ کو ایک تو اگر آپ جوب کرتے ہیں تو اپنے باس کے ساتھ ہائر تھارٹی کے ساتھ ذرا تھوڑا سا لوگ کی میں رہیے گا اپنے فادر کی صحت کا بہت خیار رکھنا ہوگا اپنے بڑے بائی کے ساتھ نیول جنا بڑے بیٹے کی صحت کا خیار رکھے گا اس سے نیول جنا بیٹا سوست ہوگا آپ سوستی کی بوری ہوں گے اور کوئی نہ کوئی سردر مگرین یا کوئی اس قسم کے معاملات آپ کو ٹرگر کر سکتے ہیں اور پھر آ جاتا ہے پائیسز پائیسز کا بھی یہی آل ہے کہ ان کے نیٹل میں ہی سیٹرن بیٹھا ہے اور نیٹل کے سوری ٹرانزرمنٹ کے سینڈن میں سیٹرن بیٹھا ہے اور چار سیارے اس وقت وہاں پہ پیسے ہوئے ہیں مون بھی سن بھی مرکری بھی تو یہ کام کا بوجھ آپ کے اوپر بہت بڑے گا بہت بڑے گا آپ آپ نے ٹائم منیجمنٹ کیجئے گا سوست روی کا شکار ہو سکتے ہیں کام کرتے کرتے جو آپ کی آپ اصل مین کام بھول جائیں گے پھر یاد آئے گا ڈیلے ہو جائے گا اور پھر اپنے آپ کو پریشر میں لا کے کام کریں گے میں آپ کو کروں گا کہ آپ ایک ڈیری بنائیں ایک کاغذ پکڑیں اپنے امپورٹن کام کو لکھیں اس کو پرارڈٹی بنائیں اور اس کاغذ کو دیکھ کے اپنے آپ کو رکھیں کیونکہ دماغی طور پہ آپ زیادہ تر آف رہیں گے اور پریشر کا شکار ہوں گے اور بوس بھی آپ تو اوپر چردھوڑے گا بوس بھی آپ کا لحاظ نہیں کرے گا ہائر اتھارٹی بھی میں بھی وہ آپ کو کریٹسائز کرے اور ٹھیک ٹھا کریٹسائز کرے اس لیے آپ نے بڑا تھلے 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 رہ کے اور خاص طور پہ پائیسیز خواتین مست بھی ایکسٹر آرڈنری کیر فل وائل ڈیلنگ ویڈ ڈیر ہسپنٹس ہسپنٹ کے ساتھ پائیسیز آپ نے ڈالنا ہی نہیں ہے اسپنٹ بیمار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا والد بیمار ہو سکتے ہیں آپ کے بڑے بھائی بھی مار ہو سکتے ہیں بڑا بیٹے کے ساتھ آپ کے پرابلم آ سکتے ہیں تو آپ نے آپ کو ہر کارنر پہ آپ کو بہت ہی متعات ہو کے چلنا سستی کی بوری نہیں بننا آگے چلتے ہیں لبرا لبرا آپ کے آگلے تین مینے سٹاف ہیں کیونکہ سن کے ساتھ کہ تو بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے آپ لوگ اپنے ایک تو کٹ بڑے ہوں گے پھر نیکٹیو تھوٹس آپ کے اوپر آئیں گی اور انڈر کارپٹ چلنے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ آپ چھٹا گھر ہے بیماریوں میں وہ اللہ نہ کرے کوئی بیماری آپ کو تنگ کرے شگر بڑھ جائے بلڈ پریشر بڑھ جائے رشتے داروں کے ساتھ لڑائیے ہو جائے مطاعتوں کے ساتھ لڑائیے ہو جائے تو یہ ایک چھٹا گھر آپ کو پتا ہے کوئی اچھا نہیں ہوتا اور چھٹے کا لارڈ آٹمے میں بیٹھا ہے تو آپ نے قانونی کاروائیوں کو بہت ابزرگ کرنا رسک کوئی نہیں لینا اپنی جاب میں اپنے کاروبار میں یا نہ آپ کو کتھانا کچھاری یا کوئی انٹی کرپشن کا سامنا کرنا پڑ جائے تو لبرا آپ کو ایکسٹر آرڈنی کیئر فول رہنا پڑے گا اب باریتے ہیں وہ چار سیارے کون سے ہیں جن کو فیدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے نمبر ایک اپنا اس کو کہتے ہیں ٹورس 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 ایکسیلنٹ ٹورین جتنا فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس ملنے میں اٹھائیں جتنا آپ کو مل سکتا ہے زور لگا دیں بس سست نہیں ہونا آپ کا گیارویں گھر میں ہے جتنا زور لگائیں گے اتنا ہی آپ کو فیدہ ہوگا جتنا آپ نے آپ کو کو رکھیں گے اپنے ایلڈرز کے ساتھ بنا کے رکھئے ایلڈرز آپ کو بہت کچھ دے دے گا اور آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی کوئی نہ کوئی آپ کی خواہش پوری ہوگی کوئی نہ کوئی باہر جانے کا سفر آ سکتا ہے آپ کی سپیکولیشن آپ کی لٹیگیشن کیس میں اللہ نے چاروں طرف آپ کے لئے آسانیاں فرمائی ہوئی ہیں ہاں جن کا نیٹر میں کوئی پہلے ہی خراب بیٹھا ہے ان کا نہیں میں کہہ سکتا جو آپ کی دلی خواہشیں ہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بڑوں سے رکورس کریں وہ جہاں آپ چاہیں گے وہاں پہ شادی آپ کی ہو جائے گی باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی پلان کریں آپ کو فیدہ ہوگا بہن بھائی ان سے تلقات بھی آپ کے بہت اچھے ہوں گے سرو نہیں ہونا سستی کی بوری دوسرے نمبر پہ آتے ہیں آپ کا جو وہ لیو پیارے لیو لیو جو ہے نا وہ فل موجوں میں ہے فل موجوں میں ہے بڑ ایک چیز کا خیار رکھئے گا یہ آٹھویں گھارہ آپ کا اس وقت آٹھویں گھارہ میں یہ ساری کچھڑی پکی ہوئی یہ سان مون ایک تو آپ کے پیرنٹس کی آپس میں آپ نے ایسا کام نہیں کرنا ہے امہ کی بات اببہ کو بتائیں اببہ کی بات مگر دونوں کو لڑا آکے رکھیں یہ اسی سے آپ نے بچنا ہوگا اور دوسرا کوئی ہیسٹری ایکشن نہیں لینا یہاں باپ کوئی پروپٹی جائدات ملنے کے پورے چانسز ہیں آپ کی سب سے جو لیو کو فیدہ ہوگا وہ جو نیشنالٹی کے لیے باہر امیگریشن کے لیے پلائی کیا اس میں اس مینے پیش رفت ہو سکتی ہے تو لیو بیسٹ بیٹھے میں اس وقت اور ان کے دسویں گھر میں جوپیٹر ہے اور کوئی نہ کوئی فیدہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آٹھویں کا لار بھی دسویں گھر میں بیٹھا ہے تو اس اور اس کا وینس بھی سٹرونگ بیٹھا ہے تو کوئی نہ کوئی پروپٹی نئی بناتے ہوگے نظر آ رہے کوئی نیا کاروبار کوئی نیا ہر چیز یعنی کہ یہاں پہ اللہ نے آپ کو پروپٹی اور فنانشل اور اس میں آپ کو فید دینا بس آپ نے ہیلتھ شکو ذرا اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا آگے چلتے ہیں جن کا وہ ورگو ہے ورگو کا تو موجے ہیں صحیح بات ہے ساتھ میں گھر میں ان کے پیسے ساتھ میں کا لارڈ نائنٹھ ہاؤس میں تو کوئی نہ کوئی غیر ملکیوں کی طرف سے آپ کو فیدہ یہاں آپ فورن ٹرائیور اگر آپ کی شادیشت اگر اس منہ میں تیار ہوتی تو کوئی ایسی ختون سے ہوگی جو فورن ڈگری اولڈر ہوگی بڑی امیر ہوگی بڑا اچھا آپ کا ہوگا یہاں پہ آپ کی پارٹنرشپ بڑی اچھی چلے گی آپ کا غیر ملکی سفر آسکتا ہے آپ کو کوئی شیڈ بزنس میں فیدہ کوئی سڈن گئن کوئی نہ کوئی آپ کو سپانسرشپ مل جائے گی بس آپ نے اپنی جو سپاؤس کی صحت کا بہت خیال کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹس جیز ہی ایڈوانٹس جیز کیونکہ آپ کے جوپیٹر نائن تھا اس میں آپ کے اسنڈنڈ کو بھی اور پانچویں گھر کو بھی ٹرائن دیوئی ہے تو یہ سب بیسٹ کمبینیشن ورگو کے جوپیٹر نائن ورگو کو اور پانچویں گھر میں ٹرائن دیوئی ہے میں بھی اس میں آپ کوئی نہ کوئی سفر کر لیں کوئی نہ کوئی آگے چلتے ہیں میں دیکھ لوں کتنے منپند وقت کافی ہو گیا آچہ پھر سکارپیو سکارپیو اپنا گھسے کو کنٹرول کرنا ہے آپ کے پانچویں گھر میں آپ کے اور پانچویں گھر لارڈ ساتویں میں سڈن گین فیدہ سٹا لٹری جوا اور سیر سپاٹا اس میں انہیں بڑا اچھا ہوگا اور مذہبی سفر بھی آپ کا آسکتا ہے تو ایک تو آپ کو بھی یہاں پہ فیدہ ہے لاسٹ جو جن کو فیدہ ہے وہ اکیریس ہے چار سیارے میں نے بتا دی یہ جو فیدے میں رہیں گے اکیریس کو بھی اس میں پیسے آنے چاہیے ان کے دوسرے گھر میں سیٹ رہنا تو ان کو اور چوتھے گھر میں جوپیٹر ہے ان کی کوئی زمین بھک جائے گی زمین کا فیصلہ ہو جائے گا زمین کی طرف سے پیسے آ جائیں گے کوئی روکی ہوئی رقم نکل جائے گی کوئی پراپٹی کو کمرشل کر کے اس میں فیدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ان کے فنانچل کاد کارٹ میں بہت ہی بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے سو اگلا پروگرام صدقات پہ بتاؤں گا وہ سنیے گا چار برج میں نے آپ کو بتا دی ہے جو اس میں فیدہ اٹھائیں گے چار برج جن کو زور لگا کے نکلنا ہوگا اور چار برج جیسے ہیں جن کو تھوڑا سا اپنا کیرفول لانا ہوگا میرا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے کمانڈز دیجئے گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ